امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و حفیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہے ہوں پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری بہت ہی شندار اور نیو برینڈڈ گھر یہ آپ ویورز اس گھر کا فرنٹ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی یہ خوبصورت گھر ہے اور یہ اس کے سامنے کافی بڑی ایک سٹریٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو ویورز ہے یہ گھر ہے رالپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سوسائٹی سیکٹر فور میں واقع ہے پانچ مرلے پہ یہ بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری یہ گھر ہے پچیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فوٹ اس کی لیندھ ہے تو یہ ہم ابھی اس کے پورچ میں آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سیڑھیاں جو ہے اس کی وہ اندر سے جا رہی ہیں جس کے وجہ سے پورچ کافی کھل ہے یہاں پر بڑی گاڑی بہ آسانی اندر آ سکتی ہے بلکل میرے سامنے مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ گیلری ہے اور گیلری میں ایک بات بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویورز ہے گیلری میں ایک بات بنا ہوا ہے کافی خوبصورت چھوٹا سا ایک بات بنا ہوا ہے تو آئیے اب آگے چلتے ہیں مین انٹرنس ہے اندر یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں بلکل ٹی وی لانچ میں ہم کھڑے ہیں اور بلکل میرے سامنے دو آپ کو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ ایک علماری بنی ہوئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کا کچن ہے تو ویورز پانچ مرلے جو پچیس پچاس کا پلاٹ ہوتا ہے اس کا سیم نقشہ یہ ہی ہوتا ہے یہ جیسی مین انٹرنس سے اندر رہے ہیں تو یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایک علماری بنی تھی ٹی وی لانچ میں اوپن ڈرینگ روم ہے اوپن کچن ہے اور دو بیڈ روم ہے اور دونوں اٹیج بات ہیں بیک گیلری ہے اور ڈرینگ روم کے ساتھ ایک بات ہے جو کہ فرنٹ گیلری کی طرف بنا ہوا ہے تو یہ کچن میں ہم کھڑے ہیں کچن کیبنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اوپر ایک چولہ بھی لگا ہوا ہے کچن میں یہ ٹی وی لانچ ہے اور یہ میں آپ کو ٹی وی لانچ کی سیلنگ دکھا رہا ہوں نارمل سی سیمپل سی سیلنگ ہوئی ہے لائٹ کلرز میں اس کی سیلنگ ہے اور درمیان میں فانوس اور فین لگے ہوئے ہیں اور ییلو کلر کی جو ہیں وہ روف لائٹ لگی ہوئی ہے یہ دو بیڈ روم ہیں جو میرے لیفٹ سائٹ پہ بیڈ روم ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیواروں پہ ڈیزینگ ہوئی ہے اور اس پہ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں چھت پہ سیلنگ کا گولہ لگا ہوا ہے وائٹ چھتیں ہیں اس کی اور بلکل میرے سامنے رائٹ سائٹ پہ جو ڈور ہے وہ گیلری کا ڈور ہے اور جو لیفٹ سائٹ پہ ہے وہ بات ہے تو یہ اس بیڈ روم کے ساتھ یہ الماری بنی ہوئی ہے یہ اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ نیچے وائٹ کلر کی اٹیج لگی ہوئی ہیں اور دیواروں پہ لائٹ براؤن کلر کی اور براؤن کلر کی اٹیج ہیں اور کافی یعنی چھت تک یہ ٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ملٹی کلرز میں ٹائل ہیں اور کافی خوبصورت ٹائل یہ لگ رہی ہیں انگلیس سیٹیز بیڈ روم میں لگی ہوئی ہے یہ ساتھ رائٹ سائٹ پہ گیلری کا ڈور ہے تو ہم ابھی بیک گیلری میں آ چکے ہیں یہ اس کی بیک گیلری ہے یہ اوپر اپننگ کے لیے گیپ چھوڑا گیا ہے یہاں سے ائر ونٹیلیشن اور روشنی آتی ہے تو ورز اس میں یہ جو ڈور لگے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے سالیڈ ڈور ہیں چاہے وہ گیلری کا ڈور ہے یا چاہے بیڈ روم کا ہے چاہے مین ڈور ہیں یہ سارے سالیڈ ہیں بعض گھروں میں مین ڈور سالیڈ ہوتے ہیں اور اندر جائیں وہ پلائی کے ڈور لگے ہوتے ہیں تو اس میں سارے جتنے بھی ڈور ہیں وہ سالیڈ ہیں یہ سامنے آپ کو بات کے اوپر سٹور بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ چھت پر سیلنگ وائٹ کلر اس میں ہوا ہے اور گولہ سیلنگ لگی اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پر ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس بیڈ روم کی جو کہ گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن روشنی کے لیے یہ سامنے علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو بیورزے اس میں نیچے دو بیڈ روم ہیں دونوں اٹیج بات ہیں ایک بیک گیلری ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک ڈرائنگ روم ہے اوپن ڈرائنگ روم ہے اور اوپن کچن ہے اور ایک کار پورچ ہے یہ اس بیڈ کے ساتھ بات روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بھی وہی ٹائلز لگی ہوئی ہیں جو دوسرے بات روم میں تھی وہاں پہ انگلیش سیٹ تھی یہاں پہ انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے باقی بات سیم ایک جیسی ہیں یہ اوپر رشندان ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتا ہے اگزاز کے لیے تو بیورزے ایک پوشن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پوشن پسند آیا ہوگا آئیے آپ چلتے ہیں اوپر میں آپ کو اس گھر کا دوسرا پوشن دکھا دیتا ہوں یہ ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم میں میرے لیپ سائٹ پہ یہ دیواروں پہ ڈیزائننگ ہوئی ہے اور اس میں بلو کلر ہیں اور بیچ میں لائٹ لگی ہوئی ہیں یہ ڈرائنگ روم کی چھت آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی خوبصورت کلر یہاں پہ وائٹ کلر استعمال ہوئے ہیں اور ریڈ کلر کی روپ لائٹس ہیں اور کافی خوبصورت قسم کا فانوس لگا ہوئے ہیں تو آئیے اب اوپر چلتے ہیں تو ورزے اس کی سٹیرز آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل مین ایٹرنس کے ساتھ ہیں یہ نیچے پانی کا ٹینک بننا ہوئے اور سامنے موٹر لگی ہوئے اوپر چڑھانے کے لیے تو اس کی سٹیرز مین ایٹرنس کے ساتھ سے جاریوں پر اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا کار پورچ ہوتا ہے وہ کافی کھولا ہو جاتا ہے اگر باہر سے سیڑھیوں ہوں تو پورچ چھوٹا ہو جاتا ہے گاڑی کھڑی ہونا مشکل ہو جاتی ہے اس کا پورچ سیڑھیاں بلکل ساتھ ہی مین ایٹرنس سے چڑھنے کی ویسے بلکل کھلا اس کا پورچ ہے تو یہ ہم ابھی ٹیرس پہ آ چکے ہیں دوسرے پوزیشن کے یہاں سے گلی میں کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں صاحب ستری گلی ہے یہ اور کمپلیٹ گلی آباد ہے اس میں کافی گھر بنے ہوئے تو یہ ہم ابھی اوپر آ چکے ہیں بلکل میرے سامنے مین ایٹرنس ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں چھت کی طرف رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور تھا یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ سامنے علماری ہے جس طرح نیچے بنی ہوئی تھی سہم اسی طرح اوپر بنی ہوئی ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی آپ ٹی وی لانچ کی سیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں بھی یلو رو فلیٹ لگی ہوئی ہے اور وائی ٹری کلر کی اس پیس سیلنگ میں کلر ہے چھت پہ تو یہ سامنے دو بیڈ روم ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ میرے اس کا کچن ہے یہ بھی اوپن کچن ہے اوپن رائنگ روم ہے نیچے جیسے نقشہ تھا اسی طرح اوپر ہے تو بیورز اس میں ٹوٹل چار بیڈ روم ہے چاروں اٹیج بات ہیں اور دو درائنگ روم ہے دو ہی ٹی وی لانچ ہیں دو ہی اوپن کچن ہے ایک کارپورچہ اور ایک ٹیرس ہے تو یہ کچن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کچن کیابنٹ نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی اچھی قسم کے کلر کے کچن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ جو میرے لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اس میں بھی سامنے رائٹ سائیڈ پہ گیلری کا دور ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بات کا دور ہے دیواروں پہ اس پہ بھی ڈیزائننگ ہوئی ہے اور یہ بات کے اوپر سٹور بنا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اس کی چھت ہے بلکل وائٹ ہے تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ فسٹ ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ لازمی کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن فوراں اسی وقت آپ کو مل جائے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میں اپنے کوئی بھی افسس جو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں اس گھر کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں ویڈیو کے بیچ میں دے دیتا ہوں جس میں اس کی پرائز ہو گئی اس کا پلاڈ کا سائز ہو گیا اور کتنے رومز ہیں کون سے ایریم میں واقع ہے تو میں مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو بعض لوگ ویڈیو میری بلکل شارٹ دیکھتے ہیں اور سکپ کر دیتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ گھر کتنے کا ہے تو ظاہری بات ہے اب میں مثال کے طور پر یہ ائرپورٹ سائٹی کا میں آپ کو گھر دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ پانچ مرلے ڈبل سٹوری میں نے بیشمار گھر دکھائیں تو جب کوئی بندہ مجھے کال کر کے کہے گا جی کہ پانچ مرلے کا گھر آپ نے دکھایا یہ ائرپورٹ سائٹی میں اس کی کیا پرائز ہیں تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کون سے گھر کا پوچھ رہے ہیں تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل سن لیا کریں پھر وہی ڈیٹیل مجھے آپ تھوڑی بہتی دیا کریں تو مزید ڈیٹیل میں پھر آپ کو دے دیا کروں گا تو یہ ہم ابھی اس کے دوسرے بیٹروم میں آ چکے ہیں بالکل میرے سامنے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ونڈو نظر آری ہوگی بیک گیلری کی طرف کھلتی اور سامنے رائٹ سائٹ پہ اٹیج بات ہے اس کے اوپر سٹور بنا ہوا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ دیواروں پہ ڈیزائننگ ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت اور اچھا گھر بنا ہوا ہے یہ ٹوٹل گھر انٹوں پہ بنا ہوا ہے اور اس میں بیم کالم ڈلے ہوئے ہیں یعنی کالموں پہ اور بیموں پہ یہ گھر ہے اور بیج میں انٹ لگی ہوئی ہیں یہ اس بیٹروم کے ساتھ علماری ہے تویورزے اس گھر کے آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے آنر کا نمبر چل رہا ہے آپ ڈیریکٹ آنر کو کال کر کے ڈیریکٹ گھر کی ڈیل کر سکتے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ تو اس میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا میٹر آنر نے اپلائی کیا ہوا ہے اور جلدی وہ بھی لگ جائے گا پانی یہاں پہ سپلائی کا آتا ہے پانی یہاں پہ یا پھر آپ ٹینکر یوز کر سکتے ہیں نیچے ٹینک بنا ہوا ہے دوسرا گریہ آپ گھر پر چیز کرتے ہیں تو اپنے طور پر اگر بور کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بور بھی کروا سکتے ہیں تو فیلال ہے ٹینک یوز ہو رہے ہیں یا پھر سپلائی کا جو تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے وہی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایک کروڑ دس لاکھ آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی یہ ہم ابھی ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں سیم جیسی نقشہ نیچے بنا تھا اسی طرح نقشہ میں اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں سیم وہی نقشہ بننا ہوا ہے ائرپورٹ آسنگ سائٹی بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے اور اسلامباد اور رالپنڈی دونوں کے بالکل درمیان میں ہے رالپنڈی میں یہ سوسائٹی آتی ہے یہاں سے اگر آپ سوسائٹی سے باہر ائرپورٹ روڈ پر نکلتے ہیں تقریباً آدھا سے پونہ کلومیٹر سفر ہے آپ ائرپورٹ روڈ پر آ جاتے ہیں جو پرانا اسلامباد ائرپورٹ روڈ ہے اور اسی طرح اگر آپ تقریباً پونہ کلومیٹر آپ دوسری سائٹ سے اس کا راستہ ہے وہاں سے آپ نکلتے ہیں پونہ کلومیٹر کے بعد آپ ہائیوے کے اوپر آ جاتے ہیں جو گلبر گرینز والا چوک ہے تو ہائیوے پہ گلبر گرینز والے چوک سے لیفٹ سائٹ پہ گلبر گرینز ہے اور رائٹ سائٹ پہ ائرپورٹ آسنگ سائٹی کی روڈ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے دو راستے ہیں ایک گزارے قائد کی طرف سے اور ایک گلبر گرینز کی طرف سے اور کافی بعض علاقہ ہے تو یہ ہم چھت پہ آ چکے ہیں چھت پہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہاں پہ چھت پہ چپس ڈلی ہے اور اس کی چار دیواری ہوئی ہے تو ایورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ